فیصلے سے پہلے قوم کو اعتماد میں لینا بھی ضروری ہے شاہم امود قریشی کو اتنے بڑے فیصلے کا اختیار کس نے دیا پارلیمنٹ سے پوچھا نہ ہی قوم کو اعتماد ملیا امن برابری کے ساتھ ہونا چاہیے لیکن پاکستان معذرت خوہانہ پالسی پر گامزن کیوں ہے پاکستان پیشکش پر پیشکش کر رہا ہے اور بھارت انکار پر انکار وزیراعظم دو بار پیشکش کر چکے ہیں اور اب وزیر خارجہ بھی سامنے آگئے ہیں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں آپ کو حق حاصل ہے لیکن اس سے پہلے پارلیمنٹ اور پوری قوم کو اعتماد میں بھی لینا چاہیے وزیراعظم امران خان کی جانب سے دو بار بھارت کو پیشکش کی گئی مذاکرات کی ڈائلوگ کی اور اب وزیر خارجہ بھی آگئے ہیں انہوں نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اور بھارت کی طرف ان کا کہنا ہے کہ ڈائلوگ کے ساتھ باتچیت کو حل کیا جائے لیکن وزیر خارجہ کا یہ دعویٰ یہ بیان آخر وزیر خارجہ ایسی سٹیٹمنٹ کیسے دے سکتے ہیں پارلیمنٹ اور قوم کو اعتماد میں لیے بغیر آخر اتنا بڑا دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے وزیر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان بھارتی پائلٹ کو چھوڑنے کے حوالے سے باتچیت کے لیے تیار ہے لیکن یہ اتنا بڑا دعویٰ کیا کیسے جا سکتا ہے نہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا نہ ہی قوم کو جبکل آج پارلیمنٹ کا مشترکہ جلاس بھی ہونا ہے اس کے ساتھ وزیر آزم جو ہیں ان کے ساتھ بھی مشابہ تعالی سطحیق جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ بڑے بیمانے پر انٹرنیشنل لیول پر بھی یہ بات جاری ہے تو شاہ محمد قریشی کو آخر اتنی جلدی کیا ہے اس قیدی کو چھوڑنے کے لیے آخر اتنی جلدی میں کیوں ہیں وہ اور کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں اتنی جلدی اس قیدی کو جونکہ پاکستان کے پاس ایک بڑا ثبوت ہے اور پاکستان پوری دنیا کو دکھا سکتا ہے کہ یہ ہے ابھی جس نے گزشتہ روز پاکستان کے اندر گھسنے کی کوشش کی تھی جس نے پاکستان کے اندر گھس کر پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی اس کو ہماری فورسز نے پکڑا اور ہمارے پاس اس وقت وہ گرفتار ہے ہمارے پاس وہ ثبوت ہے ہمیں چاہیے امن لیکن برابری کے ساتھ نسیم زیرہ صاحبہ سینئر انیلسٹ اور سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں نسیم زیرہ صاحبہ کیا سمجھتے ہیں آپ پیشکر پر پیشکش کی جاری ہے پاکستان کی جانب سے آپ کو نہیں لگتا کہ امن ہونا چاہیے لیکن برابری کی سطح پر یہ یقیناً امن ہونا چاہیے ہو برابری کی سطح پر اور یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کی ہے فرن منسٹر نے کہ ہم ڈی ایسکیلیشن کے لیے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم پائلٹ کو چھوڑیں تو کیا اس کے پیچھے کیا انہوں نے دیکھا ہے کہ قانون کیا ہے انہوں نے تمام جو پارٹیز ہیں پاکستان کی ان سے بات کیے کبینا نے کوئی فیصلہ کیے دیکھیں نا ہندوستان کے پاس بھی پاکستان کے جو انڈویجوز ہیں وہ موجود ہیں جن کو انہوں نے حراست میں لیاوے کئی کئی سالوں سے قانون حبیب کی بات آپ نے سننی سے پہلے ہماری چینل سے بات ہو رہی تھی اس کے علاوہ یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ ہندوستان اس کو خیر سگالی کا دیکھے گا سٹیپ یا وہ دیکھے گا پاکستان کی کمزوری ابھی چاہیے بہت ممکن ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو یہ سبق سکھایا ہو کہ آپ یہ کریں تو پھر حالات بہتر ہوں گے ہم نے آخر میں اپنے جو ہماری سوچ ہے اور جو ہماری strategic thinking ہے ہم جانتے ہیں ہندوستان کی جو سوچ ہے ہندوستان کی جو establishment کی سوچ ہے جو جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات رکھے ہیں یہ ایک مودی کی بات نہیں ہے یا ایک الیکشن کی بات نہیں ہے یہ inter-state relations ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہندوستان کیا ایسا ملک ہے کہ جب آپ ایک ان پر احسان ہی کریں یعنی کہ آپ ان کو تھما دے ایسا پائلٹ جو کہ basically he's been captured on our territory اور after the fact کہ انڈیا intrusion کر رہا تھا ملک کے اندر ہمارے انہوں نے ایکنی دو دن یاد رکھے ہیں ایکنی دو دن ہندوستان نے اگریشن کیے پاکستان کے خلاف تو دوسرے دن تو ان کے مارے گئے دولو جاز اب یہ ساری صورتحال میں فوری طور پر کیوں ہم کہیں کہ جی ہم آپ کے پائلٹ کو چھوڑتے ہیں ہم نے اسکلیشن ہم نے تو نہیں کی کہ ہم کہ جی پائلٹ کو چھوڑتے ہیں تو آپ بھی اسکلیشن آپ کا خیال ہے پائلٹ کو چھوڑ دیں گے آپ تو ان کی جو انڈیا انفارمنسٹر ہیں وہ جا رہی ہو ایسی وہ جا کے وہی بات نہیں کریں گی جو انہوں نے رکھ لگائی ہوئی ہے کہ پاکستان اس کے پیچھے ہے اس کے پیچھے ہے ٹیرزم پاکستان پھیل آ رہے ہیں دنیا میں ٹیرزم پاکستان پھیل آ رہے ہیں یہ جہاں جہاں جاتے ہیں یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو یعنی کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بہترین تعلقات ہوں ہندوستان کے ساتھ لیکن وہی بات برابری کے ساتھ ہو اور ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ وہی بات کریں جو ہر پاکستانی کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں آپ سٹریٹیجک سوچ دیکھیں آپ اپنی تاریخ دیکھیں تعلقات کی آپ انڈیا کا بہیوئر دیکھیں ان کا اوبجیکٹیوز دیکھیں پھر آپ اس طرح کا بڑا خدم اٹھائیں اور ابھی تو آپ نے اندر بات چیت کرنی ہے آپ نے ابھی پالیمان کا سیشن پالیمان کا سیشن نہیں ہوا نسیم صاحبہ خوشنود علی خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں انہیں شریکیں گفتگو کرتے ہیں خوشنود علی خان صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ پاکستان ایک اپولوجیٹک بہیوئر کے ساتھ کیوں سامنے آ رہا ہے جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ زیادتی بھارت کی جانب سے کی گئی اس کے باوجود ہم ہی صلاح کی اور مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں اور بھارت ہمیشہ کی طرح انکاری ہے امن ہونا چاہیے اچھی بات ہے لیکن کیا برابری کی سطح پر نہیں ہونا چاہیے دیکھیں میں تو ابھی آپ تو بہت آگے چلی یہیں ہیں میرا تو ایک سوال ہے شاہ محمود قریشی صاحب سے کہ وہ پہلے یہ تو تیہ کریں کہ اس قیدی یہ قیدی ہے جہاں قیدی کے علاوہ کچھ ہے جو جنگ کا قیدی ہوتا ہے وہ جنگ دکھلے جنگ ہوتی ہے ورنہ تو اسے کسی اور جاسوسی کے قانون جیسے پلبوچن پکڑا ہوا ہے اس کا سٹیٹس شاید قانون کے مطابق تو وہ ہے کچھ اور نہیں ہے اچھے شاہ صاحب جو ہے وہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں لیکن ایسے نہیں انہیں اختیار دے دیا کسی اجدارے نے یا ملک نے کہ وہ سوئی اٹھا اور جو ان کا جیچہ ہے یا یہ جو معاملہ ہے یہ ان کے دردی نشیم کسی یعنی ہنگے مریض کا ہے یہ ایک ساورن ملک کا معاملہ ہے ایک بہت بڑا معاملہ ہے نشیم کی کہہ رہی ہی کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ثبوت آ گیا ہے ابھی وہ جاتے اس پورم پہ اوائیسی بھئی آپ جو کام کرنے والا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ اوائیسی میں کسیس سے جا رہا ہے انڈیا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کے لئے کام کریں آپ کام کر رہے ہیں جیسے ہم کوئی بلکل بنانا ریپبلک ہے اور چونکہ انڈیا نے مطالبہ کر دیا جو ہم واپس دے دو اور ہم ہاتھ مان کے کھڑے ہیں اور فوراں انہیں واپس کر دیں گے دیکھیں بہت جو ہے نا جنگ گوشنہ لے دی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب نہیں نہیں جڑ دی ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کی انفرس کیا ہے آپ ایک ساورن ملک ہے آپ اپنے پارلیمنٹ سے پوچھیں آپ اپنے صدر سے عام قیدی بھی آپ چھوڑتے ہیں تو آپ صدر ممولت سے پوچھتے ہیں یا اس کی معافی کرتے ہیں تو کیا کرنے جانے ہیں اس ملک کو کیا بنانا چاہتے ہیں ایک کام ہو گیا فوج نے آپ کو کر کے دے دیا آپ اس کی وجہ سے سر ملند ہو گئے اور آپ نے پھر جو ہے میں آپ کہہ نہیں سکتا پنجابی کے اطلب کیا وہ مارنی شروع کر دی ہیں آپ میں کیا کر رہے ہیں آپ یہ ملک ہے بھئی برابری کے سطح پہ ہم نے اسے ساتھ چلنا ہے وہ ہمیں دبائے پھر رہے تھے ہم نے ایک کامیابی حاصل کی آپ نے ہاتھ پاہ چھوڑ دیئے آپ مثلا امریکہ کا صدر ہے تو ظاہر ہے یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں اتنی دیر سے اور تجزیہ کر رہے ہیں یہ معلوم کر دے آپ چودہ سو خبریں ہوں گی جو کل سے آج تک پیدا ہوئی ہوں گی اور امریکہ کے صدر کا یہ کہہ دینا اس کے پیچے بہت کمرے ہیں صحیح خشنو صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود لے گا کئی خبریں ہیں اور ابھی ان میں سے یہ خبر یہ بڑی ڈیبلپنٹ ہے کہ اگر پاکستان امادہ ہو جاتا ہے اور تیار ہوتا ہے اس قیدی ابھی کے حوالے سے اگر بات کی جائے میڈم یہ بتائے گا نصیم صاحبہ کہ پاکستان کیا اپنی شرط منوانے کے لیے اس پوزیشن میں آ چکا ہے عالمی برادری کے سامنے کہ صرف اس قیدی کی بیس پر اگر عالمی پریشن ہمارے اوپر آتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیں جس بھی قانون کے تحت اس کو واپس بھی دیں خیر سے گالی ہو یا وٹیور جو بھی آپ اس کے اوپر لے کر آئے ہیں قانون تو کیا پاکستان اپنی شرط منوانے کے لیے یا پاکستان اپنی ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنے کے لیے اب پوزیشن میں آ چکا ہے دیکھیں پاکستان تو پوزیشن میں کیا آ چکا ہے پاکستان نے تو ویسے ہی بار بار کہا کہ آپ بات چیت کریں آپ نے اپنے پرائی منسٹر کو سنا کے وہ متعدد مرتبہ کہہ چکے ہیں آپ بات چیت کریں اور اس وقت تو انڈیا اس پوزیشن میں ہے اگر انڈیا کہہ رہا ہے جی انڈیا کو اگری کرنا چاہیے انڈیا نے آپ کو معلوم ہے کہ دوسیہ دیا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ پلواما کے ایشو میں یہ جہش محمد انوالڈ ہے سو مرتبہ آپ اس ایویڈنس کو لے اور اس پر بھارت کے ساتھ بات چیت کریں اور پاکستان ضرور بات چیت کریں اس پر لیکن یہ کہنا کہ فوری طور پہ آپ ان کے اور یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ قیدی کو اب لیں اور بیٹھے ہی رہے لیکن آپ فوری طور پہ آپ یہ اللاؤنس کر دیں کہ ایک خیل سگالی کے لیے ہم قیدی کو چھوڑتے ہیں یہ کوئی بڑی عجب بات ہے اور یہ کوئی نام کسی پریشر میں آکے اس طرح کا فیصلہ کرنا چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دوسری طرف ہے کون دوسری طرف ہندوستان ہے جو سمجھے گا کہ آپ ایک یہ غیر سگالی تو نہیں لے گا آپ کو معلوم ہے کہ پرائی منسٹر نواز شریف جو تھے انہوں نے کیا کیا نہیں کرنے کی کوشش کی اوفا میں سٹیٹمنٹ بتاتی چلے ہم ناظرین کو کہ اوفا میں سٹیٹمنٹ انہوں نے سائن کی کہ جی چلیں بات چیت ہم شروع کرتے ہیں اور رشیہ میں جب ملے یہ پرائی منسٹر موڈی اور پرائی منسٹر نواز شریف اس سٹیٹمنٹ میں ان کے کہنے پہ انڈیا کے کہنے پہ لفظ کشمیر بھی نہیں ڈالا یعنی کہ سیکیورٹی کانسل ریزلیوشن نہیں کافی تنقید کا سامنا ہوا اس وقت نواز شریف صاحب کو کہ دیکھیں انہوں نے یہ اتنی ویک سٹیٹمنٹ لکھ کے آگئے گے وہ تو جب لوگوں سے ہماری بات ہوئی جو وزارت کے خارجاتے گئے تھے انہوں نے کہا کہ جی اس لیے ہوا کیونکہ اب انڈینز نے ہمیں کمٹمنٹ دی ہے کہ وہ بات کریں گے اس پہ کشمیر پہ اس پہ تو جب رشیہ سے جائیں گے تو واپس جب پہنچیں گے ہم تو ہمارے جائیں گے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انڈیا اچھا تو سائن کللی سٹیٹمنٹ آگے پاکستان یہاں سے جب جانے کا وقت آئے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ستاج عزیز صاحب کا تو اس وقت پہ نو نے کہہ دیا انڈینز نے کہ اگر آپ ملیں گے جا کے اے پی ایچ سی کو خریت کے لیڈرز کو ملیں گے تو آپ مت آئے پاکستان انڈیا تو پھر ستاج عزیز صاحب انڈیا نہیں گئے آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ انڈیا کے ساتھ آپ ایسے نہیں کر سکتے ہیں کوئی آپ خیر سگالی کے لیے کچھ کریں اور سمجھے کل آپ کو اس کا کچھ فائدہ ملے گا آپ اس بندے کو چھوڑیں جب آپ نے چھوڑنا ہے اپنے ٹائم پر چھوڑیں کسی پریشر میں اور یہ کوئی تیزے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ڈی ایسکلیشن کے لیے یہ ہم قدم اٹھاتے کیوں بھائی یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے انڈیا نے آپ پر دو مرتبہ آپ کے خلاف ایگریشن کیا ہے آپ کی خلاف ایگریشن کیا ہے آپ کی خلاف ایگریشن کیا ہے اور آپ دیکھیں انڈیا کا مائنڈ سیٹ کیا ہے اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے چلیں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے چلیں بہت شکریہ نصیم زہرہ صاحب اور خوشنال علی خان صاحب نوی فور نیو سے گفتگو پر کے بعد آپ کو خبر دیں گے پی ایسل کے میچز کے پاکستان میں نکات کے حوالے سے اگلے ارتالیس گھنٹے بہت اہم ہے ذرائع کے مطابق کرکٹ بورڈ فرنچائز مارکان سے رابطے میں ہیں تزمان پی سی بی کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے کھلاڑیوں آفیشلز اور اپنے لوگوں کی سیکیورٹی اہم ہیں چیرمن پی سی بی احسان مانی اور ایم ڈی وسیم خان کی وطن واپسی کے بعد پی ایسل کے حوالے سے اہم فیصلے ہوں گے ذرائع کے مطابق تمام فرنچائز مارکان تمام غیر ملکی کھلاڑیوں سے رابطے میں ہیں کوئی بھی فیصلہ پاکستان کرکٹ کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا تو آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرے ہیں کہ اگلے اڑتالیس گھنٹے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور یہ بڑا فیصلہ کر لیا جائے گا ذرائع کے مطابق کرکٹ بورڈ فرنچائز مالکان سے رابطے میں ہیں ترجمان پی سی بی کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے کھلاڑیوں آفیشلز اور اپنے لوگوں کی سیکیورٹی انتہائی اہم ہے چیئرمنٹ پی سی بی احسان مانی اور ایم ڈی وسیم خان کی وطن واپسی کے بعد پی اے سیل کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جائیں گے ذرائع کے مطابق تمام فرنچائز مالکان تمام غیر ملکی کھلاڑیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کوئی بھی فیصلہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا پاکستان کی فضائی حدود آرزی طور پر کمرشل پروازوں کے لیے بحال کر دی گئی سیویل ایوییشن حکام کا کہنا ہے نوٹیم جاری ہونے کے بعد ائر سپیس مکمل طور پر بحال کر دیا جائے گا آپ کو آپڈیٹ کرتے چلے تمام تر معاملے کے بارے میں پاکستان کی فضائی حدود آرزی طور پر کمرشل پروازوں کے لیے بحال کر دی گئی ہے اور سیویل ایویشن حکام کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ نوٹیم جاری ہونے کے بعد ائر سپیس مکمل طور پر بحال کر دی جائے گی ابھی جزوی طور پر بحال کی گئی ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امید ہے پاکستان اور بھارت کی طرف سے جلد اچھی خبر سننے کو ملے گی دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں حبریں مل رہی ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی جلد ختم ہو جائے گی پاکستان اور بھارت کی صورتحال کا بغور مشاہدہ کر رہے ہیں امید ہے پاکستان اور بھارت کشیدگی کا راستہ نہیں اپنائیں گے اور خطے میں جلد ام قائم ہو جائے گا تو آپ کو بتاتے چلیں یہ بیان امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے دیا ہے کہ امید ہے پاکستان اور بھارت کی طرف سے جلد اچھی خبر سننے کو ملے گی بھارت کی جانب سے پلواما حملے سے متعلق دوزیر دفتر خارجہ کو موصول ہو گیا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دوزیر کا مشاہدہ کیا چاہے گا دوزیر میں موجود قانونی شواہد کا جائزہ لیا چاہے گا ایکشن ایبل ثبوت ہوئے تو پاکستان کاروائی کرے گا ترجمان دفتر خارجہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ وزیراعظم پاکستان بھی اس حوالے سے واضح اعلان کر چکے ہیں پاکستان مذاکرات کے لیے تیار ہے اور دہشتگردی کے علاوہ موضوعات پر بھی بات ہونی چاہیے تو آپ کو بتاتے چلیں اس دوزیر کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے بھارت کی جانب سے پلواما ٹیک کے بعد یہ جو صورتحال پیدا ہوئی اور ابھی دوزیر دفتر خارجہ کو موصول ہو گیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ دوزیر کا مشاہدہ کیا جائے گا اور دوزیر میں موجود قانونی شواہد کا جائزہ بھی لیا جائے گا رانوہ بپلز بار جی اعتزاد احسن کا کہنا ہے کہ بھارتی جنگی جنونیت اور پاکستان کا انپیغام بھارتی ووٹرز تک پہنچانا ہوگا بھارت کا الیکشن پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر کے لیے اہم ہے مودی نے اپنے الیکشن کے لیے خطے کا امن داؤ پر لگا دیا ہے پاکستان نے بھارت کا جھوٹ بے نکاب کر کے بڑی کامیابی حاصل کی ہے بھارتی تیار گرانا اور پائلٹ کی گریفتاری ہماری دوسری بڑی کامیابی ہے پرائیم نیسر نے بہت اچھا پیغام دیا بڑا جامع پیغام دیا ہے اور بڑی اچھی تقریر کی ہے اور لیکن اس کو پہنچانا اس میسیج کو میں سمیتوں کے بڑا ضروری اور پہنچانا اور فوکس کرنا چاہیے کہ اس وقت ہماری جنگ پہ چھے مسلط کر دی ہے اور آپ کو بتائیں کہ شاہ محمود قریشی کی پیشکس کو بھارت نے رد کر دیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی حکام کا کہنا ہے ہم نہ کہتے تھے کہ ہاتھ مت چھوڑو بھارت اپنی ریٹائی پر قائم ہے بھارتی حکام کا کہنا ہے پائلٹ ہر صورت واپس لیں گے پائلٹ کے بزلے باتچیت نہیں کریں گے نہ ہی کوئی ڈیل کریں گے تو بھارت کی جانب سے ہٹ دھرمی جاری ہے بھارت کی جانب سے ایک بار پھر پیشکس کو رد کر دیا گیا پاکستان کی جانب سے یہ پیشکس کی گئی تھی کہ پاکستان بات چیت کے لیے تیار ہے اور جو بھارتی پائلٹ ہے جو کہ ہمارے پاس ہے گزشتہ روز اس کو گرفتار کیا گیا تھا پاکستان کی سرزمین پر اس کو واپس دینے کو بھی پاکستان مذاکرات کے بعد تیار ہو جائے گا اور ان بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ پائلٹ ہر صورت ہم واپس تو لے لیں گے لیکن اس کے بدلے باتچیت اور ڈیل نہیں کریں گے جی ہاں بالکل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پیشکس کو بھارت نے رد کر دیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ ہم نہ کہتے تھے ہاتھ مت جوڑو بھارت اپنی دھٹائی پر قائم ہے بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ پائلٹ ہر صورت واپس لیں گے لیکن پائلٹ کے بدلے کوئی باتچیت یا ڈیل نہیں ہو ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری بھارت جو ہے بارہا پاکستان کی امن کی پیشکس کو مسترد کرتا رہا ہے اور ایک بار پھر ایسا ہی کیا گیا شاہ محمود قریشی کی پیشکس کو بھارت نے رد کر دیا ہے بھارتی میریہ کے مطابق بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ ہم نہ کہتے تھے ہاتھ مت جوڑو بھارت اپنی دھٹائی پر قائم ہے بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ پائلٹ ہر صورت واپس لیں گے لیکن پائلٹ کے بدلے کوئی ڈیل یا باتچیت نہیں ہوگی بھارت نے وزیرہ کارجا شاہ محمود قریشی کی پیشکس رد کر دی ہے بھارت کا کہنا ہے کہ پائلٹ تو ہر صورت واپس لیا جائے گا لیکن پائلٹ کے بدلے کوئی بات چیت یا ڈیل نہیں ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک توئے کہ تمام پارٹیوز نے اپنی اپنی نمائندگی جو جو سپیچز کرنی ہے وہ آمیں دے دی ہیں تو پلیز آج نہیں ہو سکتا پلیز آپ نہیں دے پلیز نو پلیز نو 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 آج تمام پالیمانی پارٹیز جو ہے نا اپنے لسٹ یہ تو پہلے میری کوشش ہوگی کہ پالیمانی لیڈر بولیں گے اس کے بعد ہم جنرل جوئے نا بات کریں گے تو میں آئیٹم نمبر ٹو مسٹر علی محمد خان ملسٹر فارس ٹیٹ پلیز تمو آئیٹم نمبر ٹو پلیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک على سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُمْ وَلَا كِنْ لَا تَشْعُرُونَ اور مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ زندہ ہے لیکن تمہیں خبر نہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی جناب سپیکر صاحب آج یہ موشن پڑھنے سے پہلے صرف ایک منٹ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ وہ پاکستان جو ستائیس رمضان المبارک کو اللہ کے حکم پہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی این منشاہ پہ بنا اس ملک پہ اللہ کا سایہ ہے یہ مجاہدین کی سرزمین ہے یہ غلمان رسول کی سرزمین ہے اس پہ ہر وقت خطرات کے سائے منلاتے رہے آج سے بہت سال پہلے بھی رات کے اندیرے میں ایک بزدل دشمن آیا اور چند دن پہلے بھی آیا آج سے چالیس پن تالیس سال پہلے بھی اس کو موکی کھانی پڑی اور آج بھی موکی کھانی پڑی پوری قوم یک جا ہے حکومت کے ساتھ آپ نے پاک فوج کے پیشے کری ہے اور انشاءاللہ لندان شکل جواب دے گی پلیز مو دو میشن میں نے پاس لیسٹ آ چکی ہے سب سے پہلے جناب پرائیم منشور صاحب جو ہے نا اپنا پالیسی سٹیٹمنٹ دیں گے اور اس کے بعد جو چیز ٹوے ہیں اس کے مطابق کریں گے پلیز آپ تشریف رکھیں جناب جناب عمران خان وزیراعظم پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی پارلیمنٹری آپوزیشن کا شکر گزاروں خیراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک ایسا وقت جب پاکستان کو ایک سٹینرل تھریٹ ہے تو ساری ہماری قوم اکٹھی ہے یونائٹڈ جناب سپیکر چھبیس جولائی کو جب ابھی میں پرائیم میریسٹر سویرن نہیں ہوا تھا تب ہی میں نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر ہندوستان ایک قدم پاکستان کی طرف بڑھائے تو ہم دو قدم ان کی طرف بڑھائیں گے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے جی کہ برے صغیر میں دنیا کے سب سے زیادہ غربت ہے پاورٹی میں برے صغیر کا سب کانٹیننٹ دنیا میں سب سے زیادہ غربت اور غریب لوگ رہتے ہیں اور یہ میرا ویجن ہے کہ کبھی بھی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جو در تھوڑے سے لوگ امیر ہوں اور باقی غریبوں کا سمندر ہوں اور یہ چائنہ نے شو کیا کہ جب چائنہ اوپر گیا پچھلے تیس سالوں کے اندر تو انہوں نے جو ان کی سب سے بڑی اچیپنٹ تھی کہ انہوں نے ستر کلوڑ لوگوں کو غربت سے نکالا لیکن چائنہ کی ایک اور اچیپنٹ تھی کہ چائنہ کی جتنی بھی ڈسپیوٹس تھی اپنے نیبرز کے ساتھ چائنہ نے ان ڈسپیوٹس کو بڑی مچوری ہینڈل کیا اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے پندرہ سال میں جبکہ امریکہ وار آن ٹیرر کے اوپر افغانستان پہ ایک ٹریلین ڈالرز خرچ کر رہا تھا تو چائنہ اسی وقت میں اس کے باوجود کہ ان کی ڈسپیوٹس تھی انہوں نے ایک زبردست انفرسٹرکچر قائم کیا اور دنیا کی سب سے اڈوانسٹ ریل سسٹم قائم کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا آگے بڑھنا بڑھے صغیر کا یہ ضروری ہے کہ امن ہو اور جو بھی ہمارے مسئلے ہو وہ ہم ڈائلوگ کے ذریعے حل کریں لہٰذا آفر دی چھبیس کو پھر ایک لیٹر بھی لکھا میں نے نریندر موڈی کو کہ ہمیں فورنڈ منسٹرز کو ملنا چاہیے یورائٹڈ ڈیشنز میں لیکن ریسپونس اچھا نہیں آیا اور ہم نے یہ ریلائز کیا کہ یہ ریسپونس اس لیے اچھا نہیں آ رہا کیونکہ ہندوستان کے الیکشنز آ رہے ہیں اور ہم نے یہ ریلائز کیا کہ ان کی جو بھی کیمپیننگ ہے اس کا حصے میں یہ نہیں ہے کہ پاکستان سے اچھے تعلقات ہو الیکشنز کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم آگے باتچیت بڑھائیں گے سپیکر صاحب اس کے بعد ایک اپرچونٹی ملی اور ہم نے سمجھا کہ کرتارپور کو ہم کھولیں وہ ایک کوشش تھی کہ یہ ہماری آگے باتچیت بڑھائیں ٹینشنز کم ہوں ڈیالاگ سے مسئلے حال ہوں پھر بھی لور کریں یہ جو ہماری ٹینشنز تھیں بدقسمتی سے پھر بھی ہم نے ریلائز کیا جس طرح کی وہاں سے سٹیٹ پنچھا رہی ہیں کہ یہ آگے نہیں بڑھے گا بہرحال ہم نے سوچا کہ الیکشنز کی ہم نتظار کریں گے لیکن ہمیں ایک خوف تھا کہ الیکشنز سے پہلے کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہوگا جس کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا الیکشنز کے لیے یہ خوف تھا اور اتنے میں قلوامہ ہو گیا اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کا اپنا ہاتھ تھا میں یہ بالکل نہیں کہتا لیکن جو پلوامہ کا انسیڈنٹ ہوا ابھی آدھا گھنٹہ نہیں ہوا تو پاکستان کے برونگلیاں کھڑی ہونے شروع ہو گئے اب کوئی یہ سوچے کہ ٹائمنگ اس کی کیسی تھی ہمارے اتری امپورٹنٹ ایک وزٹ تھی کراون پرنس سعودی ریبیا کی ہمیں پتا تھا کہ انویسمنٹ انہوں نے کرنی اور انویسمنٹ کے کانٹریکٹس تھے تو کون سا ملک اتنی اہم ایونٹ کو خود ہی سابوٹاج کریں اس طرح کا دہشتگردی کروا کے اس کے علاوہ ہمیں یہ نہیں سمجھائی کہ اس سے ہمیں ملنا کیا تھا یعنی پاکستان کو کیا گین کرنا تھا پلوامہ انسیڈنٹ سے تو ہم نے فوری طور پر ان کو کہا میں نے انڈیا سے انڈیا کو ڈریس کیا اور میں نے ان کو کہا کہ کسی قسم کی آپ ایکشنبل انٹیلیجنس ہمیں دیں گے ہم ایکٹ کریں گے کیونکہ یہ جتنی بھی یہاں پارٹیز بیٹھی ہیں ہم نے سب نے نیشنل ایکشن پلان پہ یہ سائن کیا ہوا ہے جہاں ہم نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر کسی قسم کی عام ملشاہ کو اجازت نہیں دیں گے ہم نے اس میں باقی بھی کنڈیشنز تھی لیکن یہ سپسیفکلی کہ جو بھی پراری حکومت کی پولیسیز تھی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آگے سے پاکستان اپنی نہ سوائل کو استعمال کرنے دے گا کسی قسم بھی دہشت کر دی نہ ان گروپس کو چلنا دے گا جو کہ عام گروپس ہیں تو ہم ویسے بھی اور اوپر سے فیٹف پہ پاکستان کو گریلس پہ ڈالا ہوا تھا تو ہم ویسے بھی اس کی کمپلائنس کے اندر ایکشن لے رہے تھے تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں ثبوت دیں اور ہم ایک کریں گے بدقسمتی سے بجائے ثبوت دینے کے ایک پورا وار ہسٹیریا ہندوستان کے اندر بڑھتا گیا میں ادھر اپنی پاکستان کے میڈیا کو خاص طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہاں بڑا میڈیا کا رسپونسبل ایٹیٹیوٹ تھی اور میں سمجھتا ہوں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے میڈیا نے پچھلے پندرہ سال جو وار آن ٹیرر ہوئی ہے پاکستان میں میڈیا نے خود دیکھے ہوئے ہیں کہ بوم دماغوں سے کس طرح کی تباہی مچتی ہے کس طرح کے ہسپتالوں میں انہوں نے دیکھا ہے کہ جو جو لوگ وکٹمز ہوتے ہیں بوم اٹیکس کے اور جس طرح کے کیجولٹیز ہوئی ہیں پاکستان میں تو ہمارے میڈیا میں وار مانگرنگ نہیں کی انہوں نے بڑی بڑی مچور ایٹیٹیوٹ دکھائی لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہندوستان میں جس طرح کا وار ہسٹیریہ تھا ہمیں یہ شک پڑھنا شروع ہو گیا کہ اب کچھ نہ کچھ ہوگا پاکستان میں لہٰذا یہ بھی میں نے پیغام دیا کہ اگر آپ آپ اگر وائلیٹ کریں گے جو بھی کوئی پاکستان کے اگنس ایکشن تو ہم اس کا جواب دیں گے اور یہ صرف اس لیے کہا کہ یہ کوئی بھی سوورن ملک اجازت نہیں دیتا اپنے ملک میں کسی طرح کا اٹیک لیکن ہم نے بار بار پھر یہ کہا ان کو کہ آپ ہمیں ایکشنبل انٹیلیجنس دے اب آج پہنچا ہے ڈوسیر ہندوستان کا آج انہوں نے پلواما کے اوپر ڈوسیر بھیجائے لیکن آج وہ ڈوسیر بھیجائے اور دو دن پہلے پاکستان میں اٹیک بھی کر دیا اگریشن کیا انٹرنیشنل لوز کی وائلیشن کی یو این چارٹر کی وائلیشن کی اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ پہلے ہمیں ڈوسیر دے دیتے اور پھر اگر ایکٹ نہ کرتا پاکستان تو اگر ایکشن لیتے لیکن اس سے پھر ہمیں لگا کہ یہ ہندوستان کے جو الیکشنز آ رہے ہیں ان کی مجبوری ہے کہ یہ اس طرح کا ایک ایٹموسفیر کریٹ کیا جائے اب ایک طرف ایک طرف پاکستان ان سے کوشش کر رہا تھا ہندوستان سے کہ ہم ہر قسم کی کوپریشن آپ کے اٹیک ہوئے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں اگر آپ ہم بتائیں دوسری طرف پاکستان افغانستان کا اشو ہے پہلی دفعہ افغانستان کے اندر ایک چانس ہے کہ ڈائلوگ کی ذریعے امن آئے اس میں پاکستان پوری کوششیں لگا ہوئے اور ان کوششوں کی وجہ سے آج یہ جو ڈائلوگ ابھی ہوا ہے قطر کے اندر جو پاکستان نے اس کو کروایا تو ایک طرف وہ لگا ہوا ہے دوسری طرف ہمارے پر ہمیں پتا تھا تھریٹس آ رہی ہیں اور جب انہوں نے اٹیک کیا پاکستان پہ اب ہمیں چار بجے ساڑھے تین بجے صبح کے مجھے پتا چلا آرمی چیف سے بات ہوئی اے فور چیف سے بات ہوئی ہم نے ڈیبیٹ کیا کہ کیا ہم اب اس کا جواب دیں اب مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں کسی کو نہیں پتا تھا کیونکہ کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ کوئی کیجولٹیز ہوئی کدھر ہٹ کیا ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے کہیں بوم پھینکے ہیں لیکن کوئی کیجولٹیز کا ہمیں انفرمیشن نہیں آ رہا تھا لہٰذا لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کچھ نہیں کرتے ہمیں یہ بھی آپس میں ڈسکیشن میں کہ لوگ بڑے اپسیٹ ہوں گے پاکستان کے کہ دیکھیں جی انہوں نے کاروائی کی آپ نے واپس نہیں کی لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر کیجولٹیز نہیں ہوئی جس کی کوئی رپورٹ نہیں تھی اور ہم ان کی کیجولٹیز کر دیں تو اسکلیشن ہو جائے گا تو ایک ذمہ دار سٹیٹ بن کے ہم نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور اگلے دن ہم نے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے میں کیپبلٹی اور ویل ہے اگر آپ یہ کریں گے تو ہم بھی کر سکتے ہیں اور کوئی کسی قسم کا نہ کولیٹرل ڈیمج ہوا نہ کوئی ٹارگٹ ہٹ کیا لیکن جب جہاز واپس آ رہے تھے تو دو ہندوستان کے جہازوں نے ان کو